اسلام علیکم پتر صاحب کی آلہ ٹھیکو کالکہ لوگ ہوں ہاں جی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیا آل جال ہے خیریہ سے ہیں میں نیا سبیرہ کی فرنچائز جو کہ ہمارے علاقہ میں ہے شاکھوڑ میں ہے وہاں پہ پہنچ چکا ہوں اپنی فصل کے لیے ہمیں کیمیکل سپریے لینی ہے جناب سے مشورہ بھی لیں گے اور ان سے پوچھیں گے بھی کہ کون سی سپریے کی جائے تو اس کا فال جو ہے زیادہ لگتا ہے اس کا رول کیا ہوگا کہ گرمی کی وجہ سے جو فال لانا وہ مچھول نہیں ہوتا اور پہلے ہی پھول کی سٹیج میں وہ گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے مرچوں میں بھی اور قدو میں تو یہ جو ہے نا عزہ بیان یہ پودوں کے اندر پودے مدافیت پیدا کرے گا سٹرنف پیدا کرے گا تاکہ جو فروٹ ہے نا اس کے ساتھ لانگ لاسٹنگ لگا رہے ہیں اور منڈی لے جانے کی صورتحال تک پہنچ جائے عزہ بیان میں ایکشولی جو کیمیکل ہیں نا وہ ہیں امائنو ایسٹس ہیں اگر آپ کو نظر آرہا ہو تو یہ امائنو ایسٹس ہیں یعنی کہ جیسے انسان جو ہے نا فروٹ سپلیمنٹس اور یہ جو ہیں پروٹین سپلیمنٹس لیتے ہیں اسی طرح پودوں کے لیے بھی یہ جو ہے نا عزہ بیان یہ سپلیمنٹ ہے جی تو ہم زمینوں پہ پہنچ چکے ہیں کھتوں میں آ چکے ہیں سپری والی مشین بھی لے آئے ہیں سپری والی شیشی جو ابھی ہم نے بائے کی ہے وہ بھی لے آئے ہیں تو اب جو ہے سپری جو ہے وہ مشین میں ڈالیں گے مشین میں پانی ڈالیں گے نلکے سے اور پھر اس کو فسل کے اوپر سپری کریں گے تو آئیں چلتے ہیں یہ پروسس شروع کرتے ہیں سے کھتے ہیں موسیقی 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 جی تو ناظرین الحمدللہ الحمدللہ سپری کمپلیٹ ہو چکا ہے تین مشینوں سے پورا ایریا کور ہو چکا ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی کے اندر سپری کرنا اس لئے ابھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ جب بیس لیٹر والی یہ مشین ہے تو بیس لیٹر جب سٹارٹ کرتے ہیں گندوں پر ڈال کے تو تب بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن جب مشین ہاف یا ہاف سے کام رائے جاتی تو پھر آسانی سے کھیت کے اندر چلا بھی جاتا ہے اور پھر تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے سپری کرنا لیکن گرمی کی وجہ سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کھیتوں کے اندر تو ویسے بھی زیادہ حبس ہوتا ہے کھیتوں کو پانی لگا ہوا ہوتا ہے اور پودوں کی وجہ سے زیادہ حبس ہوتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا مشکل تو تھا لیکن الحمدللہ الحمدللہ سپری والا ٹاسک جو ہے وہ کمپسیٹ ہو چکا ہے تو اس زمین کے حصے میں ہم نے جو تھانا وہ حل چلایا تھا پھر اس کو پر سواکا دیا تھا لازٹ نائٹ جو ہے نا اس کے اندر ریجر چلا کے کھیلیاں نکالی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھیلیاں نکال کے پھر اس میں پانی بھر دیا گیا ہے تاکہ اس کے اندر جو نیکسٹ فسل ہے اگلی فسل ہے اس کا بیج لگایا جا سکے اگلی فسل ہے 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 جی تو الحمدللہ الحمدللہ جو بیس گرام سیٹ تھا وہ ہم نے یونی فارملی کوشش کیا کہ یونی فارملی ایک اکڑ کے اندر ایک اکڑ کی لمبائی جو ایک کھیلی ہے اس کے اندر یونی فارملی بکھیرا جائے چھٹا دے دیا جائے اب یہ تو تب پتہ چلے گا کہ کہاں سیڈ گرا ہے اور کہاں نہیں گرا جب یہ جرمینیٹ کرے گا یا باہر نکلے گا اگل کے باہر نکلے گا تو تب بھی پتہ چلے گا ہم نے اپنی طرف سے تو کوشش کی ہے کہ اس کو یونی فارملی جو ہے نا پوری لمبائی میں پوری کھیلی میں یونی فارملی بکھیرا جائے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں سیڈ کی مقدار بہت تھوڑی تھی اور لمبائی کھیلی کی بہت زیادہ تھی اب یہ جو جب نکلے گا جرمینیٹ کر کے تب بھی پتہ چلے گا کہ کہاں سیڈ گرا ہے اور کہاں نہیں جی تو جناب الحمدللہ الحمدللہ سپری جو ہے ساری فصل میں کر دی گئی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں چاول کی فصل جو اس دن سو کی گئی تھی چاول کی فصل میں دیکھنا ہے کہ پانی ہے کہ نہیں ہے کیونکہ چاول کی فصل کو پانی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر پانی کھڑا رکھنا ہوتا ہے ارلی سٹیجز پہ چاول کی فصل کے اندر پانی کھڑا رکھنا ہوتا ہے اگر پانی نہ کھڑا رکھیں تو اس کے اندر جڑی بھوٹیاں بہت زیادہ اگھاتی ہیں جن کو آğu بار میں کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ چاول کی فصل کے اندر پانی ہے یا نہیں ہے اگر نہ ہوگا تو پھر ٹیوول چلا کے اس کے اندر پانی ڈالیں گے تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں چاول کی فصل کا وزٹ کرواتے ہیں جی تو جناب یہ رہی چاول کی فصل الحمدللہ الحمدللہ اس کے اندر پانی کھڑا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جو دونوں اکڑ ہیں دونوں اکڑ کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے تو لہذا ٹیوول چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آئی تھنک جتنا پانی کھڑا ہے اس سے ہی جو ہے نا تین سے چار دن ایسے ہی نکل جائیں گے الحمدللہ جی تو چاول کے کھیت کے میں نے چاروں طرف چکر لگا کے جو ہے نا دیکھ لیا ہے کہیں پہ کوئی جگہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب کھیت کی تیاری کرتے ہیں نا تو کوئی جگہ اوچھی رہ جاتی ہے کوئی نیچی ہو جاتی ہے تو نیچی جگہ پہ پانی کھڑا رہتا ہے لیکن اوچی جگہ سے پانی خوشک ہو جاتا ہے لیکن میں نے چاروں طرف سے چکر لگا کے دیکھ لیا ہے لیکن الحمدللہ کوئی بھی ایسا پیچ نہیں ہے جہاں پہ پانی موجود نہ ہو تو الحمدللہ الحمدللہ نیکسٹ تین یا چار دن تک یہ پانی نکال جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے ٹیوال چلا کے اس کو پانی دوبارہ دے رہیں گے اس کھیت کو بھر دیں گے جی تو سپریے کا کام ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو جامن کا درخت بھی ہے ہمارے ہاں جامن الحمدللہ پکے ہوئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہ دیکھیں جناب بہت سارے جامن پکے ہوئے ہیں جامن پکے تو ہوئے ہیں لیکن یہ موٹے نہیں ہوئے بڑے نہیں ہوئے اس کی رزن یہ ہے کہ اس مرتبہ جو ہے چونکہ ابھی تک کوئی بھی بارش نہیں ہوئی اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر یہ موٹے بھی ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ ابھی بارش نہیں ہوئی تو اسی وجہ سے یہ اب ان کا سائز چھوٹا ہے لیکن یہ پکے ہوئے ہیں میٹھے ہیں لیکن اگر بارش ہوتی ہے بارش کے بعد کے جو جامن ہوں گے وہ بڑے ہی جوسی اور بڑے ہی میٹھے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا سائز جو ہے ابھی چھوٹا ہے ہوفیلی آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا امید کرتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے موسی نواز کی طرف سے بہت سارا پیار اور ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی